پھر ایک جگہ سورہ احزاب میں فرمایا وَذْكُنَّا مَا يُطْلَ فِي بُجُوتِ كُنَّا مِنْ آجَاتِ اللَّهِ وَلْحِكْمَا جوید احمد گامدی کام کھول کر سننا عیسائت کو اگر تم نے نہیں پڑھی تو میرے کہنے پر دوبارہ پڑھو ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا عیسائت کے گرد سے پردے کے احکام بھی سمجھنے کی کوشش کرو عورتیں کیوں کام نہیں کر سکتی ہیں اور کام کیوں کر سکتی ہیں برسے باہر گھر سے باہر کیوں نہیں کر سکتی ہیں اور کیوں نہیں وہ ہکم بن سکتی وہ تو نبی کی بات ہوئی نبی کی بیویوں کے ساتھ قرآن کیا کہتا ہے نبی کی بیویوں وَذْكُنَّا مَا يُطْلَ فِي بَيُوتِ كُنَّا مِنْ آجَاتِ اللَّهِ وَلْحِكْمَةِ نبی کی بیویوں تمہارے گروں میں اگر چرچہ ہو گفتگوئے ہو مباسے ہو عورتوں کے درمیان میں اور تم سے لوگ دین سیکھنے کے لئے آئیں اور امت کی بیٹیاں تمہارے پاس آئیں تو پھر اس امت کی بیٹیوں کو اے عائشہ صدیقہ اے زینب اے سعودہ اے ماریا کپتیا اے حفظہ اے ممونہ اے زینب بن پر خزیمہ اللہ تم کو کیا کہہ رہا ہے ہاں اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ نبی کی بیٹیوں اور نبی کی بیویوں اے زینب اے مم کلسو اے رکیہ اور ان کے بعد ہر وہ عرج بھی ان کا کام کرنا چاہتی ہے یہ مجودہ جتنی عالمہ آئے ہیں یہ جو کام کر رہی ہیں بڑے بڑے دارے چلاتی ہیں پھر تین کو سمجھ لینا چاہیے سمجھ نہیں آتی نا قرآن و سنت صرف قرآن و سنت سنا رہی ہیں ملاد کر رہی ہیں رنگین چوپیاں کپڑے پین کر آکے ملاد مصطفیٰ سنیں جب تمہارے گھروں میں ذکر ہو تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہو فی بیوت کنہ سورہ الہزاب کی آیت نمبر چونتیس چاکر پڑھئے فی بیوت کنہ ورد کنہ جب چرچہ ہو گفتگو ہو مناقشے ہو گھنٹو بر کی گفتگو ہو تو من آیت اللہ ہی تو صرف اللہ کی کتاب کے برے میں ڈسکشن تمہارے ہاں ہو کہ ایک عورت کو اللہ رب العزت کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ گفتگو کہ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسے کرنا کہ جس کے مرکز میں کیا ہے من آیات اللہ والحکمتی اس کی گفتگو کا مرکز حکمت ہونا چاہیے حکمت وہ چیز ہے نبی نے کہا جو جتنا حیاء والا ہوگا اتنی زیادہ حکمت اس کے گھر میں آئے گی گفتگو کے جب تم نکلو تو اس گفتگو کا نتیجہ اور کلکلیجن تم جب نکالو کنکلیجن تو وہ کنکلو جن کیا ہونا چاہیے وہ جا کر حیاء پر ختم ہو وہ عورت کا ایک ایسی نسل پالنے پر ہو کے ہے بچہ بچہ حسین ابنی بن جائے ہر عورت اپنے سے ابو بکر جنے ہر عورت عمر جنے عثمان جنے اور علی جنے اور حسن حسین جنے اور ہر عورت اپنے شوہر کی اس قدر تابع فرما ہو جائے کہ وہ بچھی ہوئی اس طرح سے ہو کہ ان عورتوں کو ویسے ہی بچنا شوہر کی آگے سکھا دو جیسے تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھی ہوئی ہو ہر عورت عائشہ بن جائے سودا بن جائے زین بن جائے وہ تمہارے گھر سے ایسا اخلاق کنمونہ لے کر جائے کہ اگر وہ نافرمان ہے تو فرما پردار ہو جائے اگر وہ غیرے ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہو جائے اگر وہ دنیا پرست عورت تھی تو وہ پھر دین پرست ہو جائے اگر وہ مال پرست تھی تو اب وہ خدا پرست ہو جائے اب وہ تمہارے جیسے تم نے اپنے آپ کو بے نفس کر لیا ہوا ہے دین کے لیے اور کپڑا جوتے کی جگہ پر نبی کو اختیار کر لیا جب آیتیں اتری کہ نبی ان کو کچھ دے دلا کے طلاق دے کے فرق کر دیں ان سب کو تو نبی نے بتاؤں کیا کہا سنو ایسا وقت اللہ 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 آت امت پر بھی گیا پر کہتے ہیں بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے تو ہماری ماں پر بھی وقت آیا امہات المومنین پر انتیس دن نبی نے ان کے ساتھ گفتگونی کی نبی کو تنگ کرتی تھی کہ ہمیں اب حالات اچھے ہو گئے ہیں جب حالات جن کے حالات اچھے ہیں جو بیویوں کو ایٹی ایم دیئے ہوئے ہیں یہ سننے سارے مرد بیویوں کو بے لگام کرنے والے بیویوں کو سہولتے دیتے ہیں جاؤ تم شاپنگ کر دیا کر اپنی جان چھڑانے کے لئے نبی نے جب مقابلے میں لے کر آئے تو نبی نے کہا سنو ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ایک دنیا کا مال یہ پڑا ہوا ہے ساری مل کے یہ سن لو دنیا کا مال چاہتی ہو مجھے نہیں چاہتی اتنا زیادہ جتنا دنیا کے مال کی چاہت ہے تو اللہ کا یہ حکم آگیا ہے مال ان کو دے دے طلاقے دے کے فارق کر دے نو صفت اللہ نے کہا اگر میں گنوا دوں تو آپ دنگ رہ جائیں اور پریشان ہو جائیں ایسی شاندار اللہ نے کہا ان کے بدلے میں تجھے نبی بیویاں دوں گا اس کا مطلب وہ عورتیں تھی آپ کو میں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا اگر دماغ میں آ جائے مجھ سے کہلوائیں نا کچھ سمجھا بھی کریں کہہ دے بات کو کہہ دوں تو آپ ساچاکھانتے پامبر مچتا ہے ساچاکھانتے پامبر مچتا ہے آپ سچ کو سننے کا مطعمل نہیں ہے آپ کی امت ابھی تو کچھ تھا تو نبی نے کہا کہ یا تو مجھے اکتیار کر لو یا یہ مال اکتیار کر لو آئیشہ صدیقہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ لڑکی لڑکی نہ کوئی حضور کی بیوی کو زوجہ اہلیہ کہہ کے نہیں آپ کی لڑکیاں اور وہ لڑکی جتنی لڑکیاں دنیا کے مال سے محبت کرتی ہیں آپ کی اٹھارہ اٹھارہ سال کی ہوگئے ہوں گی سترہ پندرہ کی چودہ کی زیادہ کسی کی ایج زیادہ ہوگئے آئیشہ رضی اللہ تعالی شیعہ سنیں کانت کھول کر سنیں رافضی سنو سنو تم تمہارے دل پہ تعلیٰ لگا جا ہے تمہارے زاکر نے آئیشہ پہلے آگے بڑھیں کہا یا رسول اللہ آئیشہ آپ سے پیار کرتی ہے مال سے پیار نہیں کرتی ہے یہ تین ایج کی لڑکی کا فیصلہ ہے نبی کے بارے میں بڑھے نبی کے ساتھ تین ایج کی لڑکی اس کرن لڑنگ ہو گئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اگر آ رہی ہے تو آپ کو اپنے دل میں سرشاری میں سمجھ کریں کوئی نہیں آپ بڑھوں کے ساتھ کوئی لڑکی ہی دیں اس کے لڑا سکتی آپ کو تو اپنی چھوڑ کے میں کو بیٹھی ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں کسی گھڑی یہ جائے تین ایج کی لڑکی جس کو مال کی طلب ہے جو سرخی پاڈر میکب ہر چیز کو چاہتی ہے جو اچھا کپڑا زیور اچھا گھر اچھی ڈیکوریشن اچھی چیزیں چاہتی ہیں اور جس کا بنتا بھی ہے رائیڈ آز کا زیادہ عمر کی عورت کا رائیڈ نہیں وہ تو کھا ہنڈ آ چکی یہ جس کی عمر باقی اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے جب لڑکیاں بیائی جاتی تب نبی کی اہلیہ میری ماں صدقے انتے میری جان قربان عمر مومنین کے اوپر ہاں غلطی کا کیا ہے غلطی ہے میں تمہاری ماں کی بتانے لگوں تو ماں کو چھوڑ دو گئے ہاں شیعہ کہتے غلطی ہوئی علی کے خلاف اٹھ کر پھر میں کچھ کہوں گا تو پھر کہو گے بس زبان ہو جس کی چاہت تھی اس نے اس زمانے میں مال کو ٹھوکر ماری اس زمانے میں کپڑے جوتے کو ٹھوکر ماری اس زمانے میں اپنی جوانی آپ کے نبی کو دے دی اس نے اور پھر اس کے بعد اس نے پلٹ کر کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی چالیس سال وہ زندہ زمین پر رہی کسی نے آج تک اس پر یہ الزام نہیں لگایا کہ اللہ نہ کرے وہ کسی کے ساتھ ملوز دی جنگ والی بات اپنی اگہ پر رہی لیکن ماں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اللہ نے کہا وہ بات اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں سکھائی جانی چاہیے جو حیاؤں کو جنم دے ہر وہ چیز جو حیاؤں کو توڑ دے آنکھ میں مل لے آئے غیر مرد کا خیال آجائے عورت کے بارے میں تو وہ عورت نہیں رہتی ہے وہ عورت نہیں رہتی ہے موسیقا